مین بزار جو ہمارے پیچھے کی طرف ہے اور دروازہ کتنا قدیم ہے یہ بھی ساسا شیئر کریں گے اور یہاں پہ بزار کے رنگ دیکھیں یہاں پہ ایسے ہی دروازہ یہاں پہ ہے اور رئیس چودری کلاتھ ہاؤس اور یہ قصور کی سغات اندرس سے مینی مال اور دولہ کے بھی کپڑے بھی رہے ہیں آپ کے پاس ہے آپ نے بھی سیل لگائی ہوئی ہے سیل ہی لگا دی ہیں بہت اوپردست ہے اور یہ مان فیفٹی ویسے تو ڈائسو ڈائسو بتا ہے بہت اوپردست ہے اچھا یہ چونیاں آپ نے تو میرے خد جین سوٹ بھی لگائے ہیں کمبل چمبل بیڈ شیر سار چیز لگائی ہوئی ہے اور کیسا کام یہاں پہ ہے قصور میں شکر جوتے شوتے لگائے ہیں سکول کے شوز ہے چھوٹے بچوں کے سوٹ ہے اچھا یہ اوپر ملائی ڈالی ہے انہوں نے کلفی ملتی ہے یہاں پہ ملائی ملتی ہے اچھا چوڑیوں سے فون چارج ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور خوبصورتی چوڑیاں یہ ملی شیر میں کتنے کی اور یہ مچھلی تو ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کھاتے ہوئے بھی ابھی تلی جا رہی ہے کیا علیہ جنابکہ کو کرنیوں میں بھی مچھلی چلتی ہے بارہ مہینے بارہ مہینے صحیح ہے یہ ہے مانہ مچھلی والے کی مچھلی جو گنی میں ہوتی ہے اور ساتھ میں مسالہ وغیرہ بھی ساتھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسین منیر آج ہم پہنچے ہیں تشکسور شہر مین بزار جو ہمارے پیشے کی طرف ہے اور دروازہ کتنا قدیم ہے یہ بھی ساسا شیئر کریں گے اور یہاں پہ بزار کے رانگ دیکھیں یہاں پہ راشی اتنا زیادہ اور اسی طرح یہ چونک جو آ رہا ہے نیشنل بینک چونک یہاں پہ کوئی ایک رستہ اس طرف جاتا ہے پتہ نہیں کس طرف جاتا ہے ہمیں اس چیز کا نہیں علم بھائی کس طرف جاتا ہے کوئی پتہ ہے اسٹیشن کی طرف کسور اسٹیشن کی طرف جاتا ہے اور ایک رستہ اس طرف جاتا ہے اور اس رستے سے ہم آئے ہیں یہ مین سے ہمنا کی طرف مین مین سے اور بزار کی طرف جیسے ہی ہم جائیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں خوسرت مین بزار جو ان سے ہے کسور کا اور یہاں پہ بھی اور یہاں پہ دیکھیں چودہ گست کی تیاری یہاں پہ بھی ہو رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں کتنا خوسرت سا بچی کا سور کتنا زبردست سا ہے نا چودہ گست کی ٹی شیٹیں وغیرہ بھی ہیں ٹی شیٹ بھی ہے سب کچھ ہے اور یہاں پہ بھی بچوں کے جوتے وغیرہ بھی ہیں چودہ گست کے حوالے سے جنڈے وغیرہ بھی چوڑی وغیرہ بھی السلام علیکم سر جی کیسی طبیعت ہے اور یہاں پہ جوتے وغیرہ بھی سستے ہوتے ہیں بزار پورا سستہ جیسے لہور شہر میں سستہ ہوتا ہے ویسے ہی یہاں اس سے بھی مناسبی ریٹ ہے اور یہ چودہ گست کا آپ نے لگایا ہوئے سٹال اچھا یہ بات جان سے بچی کا سب سے پہلے سوڑ دکھایا وہ کتنے میں ہے چار سوڑے گا ناسیب ہے اور بچوں کی جونسی نکر شہر ہے تین سو روے ڈائی سو روے میں خوبصورت سی شلٹے ہیں اور یہاں پہ بھی ہے اور جیسے ہی آکے کی طرف یہاں پہ جوتے وغیرہ جو یہ سارے میرے خلق پانے میں استعمال ہونے والی ہاں جی اور ان کے ریٹ کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں تک ہے 500 تک بس اتنا ہی شہر کریں کیونکہ بزار ہم نے پورا پورا دکھانا ہے اور جیسے ہی بزار کی طرف ہم نے جانا ہے اور یہاں پہ نیبو دیکھیں کتنے خوبصورت لگے ہوئے تھنڈا تھنڈا پانی کار دیتا ہے اسلام علیکم چچا جی کی حال چالے بڑا تھنڈا کار رہے ہو لوگانو ایس گرمی دے بیچ صرف کہ نیبو پانی آج کل کا یہ مشروب بہت زبردست ہے چچا جی اے جیڑت دروازہ ہے اے کنے دیر پرانا ہے چاڑے جممنت تاڑی عمر کنے کو ہوئے گی چرینجا سال وہ میرے تو دو تین سال بڑے ہو بس ہے برحال یہ دروازہ جو جڑا ہے جممنت تاڑی عمر کنے پاکستان بڑے ہیں تو یہ بزار کتھو تک جانتا ہے مین بزار بابا بلے شاہ تک جاتا ہے کتنا انتازن فاصلہ ہوگا پندرہ کون مینٹا ہے پندرہ کون مینٹا ہے یعنی ایک کلومیٹر کا ہوگا رستہ بہت شکریہ جا جائے اور اسی طرح مین بزار اندر کی طرف جائیں گے ایسے جیسے موچی گیٹ ہے ڈلی گیٹ ہے ایسے ہی دروازہ یہاں پہ ہے اور رئیس چودری کلات ہاؤس بہت عبردست اور اسی طرح جوٹے کی دکانیں اس طرح بھی اور اس طرح بھی جوٹے کہ دکانیں شروع میں بہت زیادہ ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں دروازہ اسی طرح چھوٹا ہے ڈلی گیٹ سے تھوڑا تھوڑا اور اسی طرح ہی اور اسی طرح ہی مخانے اور یہ کون کتیرہ ساتھ ساتھ ہے اور ادھر اندرسہ وغیرہ مٹھیائی وغیرہ ہر چیز ساتھ ساتھ اور یہ قصور کی صغات اندرسے ہم سے باہری بھی بہت زیادہ لگے ہیں ریڈ ایک ہی ہوتا ہے کہ مختلف ہوتا ہے یہاں پہ مہنگا ہے کہ باہر مہنگا ہے یہاں پہ سستا ہے یہ میرا خیال کتنے روپے کلو ہے تقریباً اندرسے ساڑھے چار سو روپے کلو یہ کھوئے والے یہ کھوئے والے ساڑھے پانچ سو اور یہ لہور کی کسور کی یہ چار سو اسی روپے کلو ہے پہنسی گلاب جامن چار سو اسی روپے کلو آپ کا تو ریڈ کافی مناسب ہے لہور میں دیکھا جائے وہاں پہ تو سات سو آٹھ سو یعنی نو سو ہزار تک ہے اور آپ کے تو بہت مناسب ہے منور سویڈ مارک یہ جیسے ہی مین بزار اندر کی طرف آئیں اور یہاں پہ ہے مٹھیائی کی بہت بڑی دکان اندرسہ بھی اچھا چلے آگے ابھی تو گرمی گرمی ہے تھنڈا تھنڈا پانی تو پیائی ہے آگے چلیں گے اور بزار کی طرف آگے مین بزار اصل مقصد ہے جو ہم نے دکھانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ گارنمنٹس کی بہت بڑی دکان ہے کاسم گارنمنٹ مینی مال اسلام علیکم بھائی جان کیسی طبیعت ہے آپ کی مین بزار میں ہم آئے ہیں گارنمنٹس کی دکان پہ سب سے پہلے آپ کی طرف اور یہاں پہ ریڈ مناسب ہر سوٹ وغیرہ کے جیسے یہ بچی کا بہت خوبصورت سا سوٹ ہے پینسی یہ کتنے میں ہے ریڈ کلر ہے اور سکین کلر کا سکین کلر کا دو ہزار پچیس ہوتا ہے تو آپ جو ریڈ کرتے ہیں وہی ہے کہ انسیکشن کرتے ہیں یہ اونر ہے آپ بھائی ہیں دونوں دونوں بھائی ہیں یہاں پہ کیا نام ہے بھائی جان میرا نام محمد کاسم دکان بھی آپ کے نام پہ ہی ہے میرا نام پہ کاسم گارنج کاسم گارنج پہلے میرے مٹھائی کی دکان تھی وہ چگان ہی اچھا میں فش کم کر لیا کوئی گار نہیں تو اسی اپنی زبان گل کرو اسی بھی تا دینا لوگ ہی طریقے نہ گل کریں بھائی ماشاءاللہ بڑا زیادہ کام سے آزاد اس طرح ہوئے ہیں دوکان شوگر ہوں تھی بھی مٹھائی مٹھائی تو درستے میں بڑے لوکان ہو آئے ہیں کھل ہوتے نہیں دوکان بنائے ہیں لوکان میں بڑا مشکل آئے ہیں پھر ایک ملینہ آئے ہیں کہ یار انہوں تو مٹھائی دا کام چھاڑ دیں ایسے تک جگہ تے دکان مٹھیا ہی نہیں اور گارڈننٹس کی کھل گئی ہے اور یہ بچے کا خوبصورت سا مکمل سوٹ چھوٹے سے بچے کا لاغ رہا ہے دو سال کے یہ کتنے ہوئے اندازن یہاں پہ یہ مل جائے دا ساڑھے چھے سو روپے میں اس کا ریٹ تو اگر مناسب کریں گے تو کہاں تک کریں گے سو روپے اٹھ اسکوٹ ہو جائے یعنی کہ ساڑھے پانچ سو کے آس پاس مناسب ہے اور کیا بلو کلر کتنا خوبصورت ہے ریڈ اور بلو کا ایک ہی ریٹ ہے بھائی جن ہانی ہانی کتنے ہاتھ بتایا تھا تقریباً اچھا یا بہت مناسب یہاں پہ بھی کسور میں بھی بہت مناسب ہے ہمارا کارڈ بھی یہ دے ہو انتخاؤو نا کاسم گار آئے کاسم گارمنٹ منیمال اینڈ دولہ اسی آنے کا مکمل ورائٹی ہے دولہ کیا دولہ کے بھی کپڑے بھی رہے ہیں آپ کے پاس ہیں ہاں جی ہر قسم کے اچھا یہ در سے سیڑھی ہے برحال ابھی تو ہم نیچے نیچے سے دکھائیں ہوں کہ وہ پورا بزار ہم کور کر آ رہے ہیں تو یہ چودہ گست کے بھی آپ نے لگائی ہیں چودہ گست کے بھی لگائے ہیں صرف چودہ گست کے بھی لگائے ہیں ہاں 300 میں سیل لگائی ہو یہاں پہ مٹھیائی کی دکان ختم اور چودہ گست کے بھی کپڑے شروع اور پینٹ کوٹ اتنے خوبصورت بچوں کے کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں تک ہے مناسب ہے ریڈ مناسب یہ ہے اچھا یہ پچاس ہر میں سپیشل برحال یہ جو ان سے ہے یہ بچوں کے شادی بیان کے حوالے سے یعنی کہ چھوٹے دولیں بھی پہنس ہوتے ہیں اس لیے پھوپنگ کرنیے ہیں وہ ان بھائی کا آفر وزر کریں گے وزر کیجئے گا اور ان کا فون نمبر یہاں پہ ساتھ ساتھ ہے 0301 کی جو بٹے بات ساتھ کرنے ہیں اچھا یہ جیڑا ہوتے لئے ہے 0301 کی 0315 بھی ہے اور 0305 صحیح تین کمپنی کا نمبر ہے نیچے وہ ہی ہے سیم نمبر ہے صحیح ہے بہت زبردست ہے بہت شکریہ کاسم بھائی اور اسی طرح ہی آکے کی طرف چودہ گست کے بھی بہت زبردست سوٹ ہے اور یہاں پہ بھیجتے ہوئے یہ آپ نے بھی سیل لگائی ہوئی ہے سیل ہی لگا دی ہے بہت زبردست ہے اور یہ کیپ کتنے میں ہے یہ ساتھ دو سر روے کی دو سر روے کی یہ دو سر روے کی ہے ٹھیک ہے یہاں تک آتے ہوتے ہوئے اتنی مہنگی تو ہوئی جاتی ہے یہ چھوٹا سا سوٹ ہے اوپر جنڈا بھی بنا ہوا ہے کتنے میں ہے یہ تقریباً میرے کال ڈیٹھ دو سال کے بچے کا ہے کتنے میں ہے یہ پانسو روے پانسو روے کا اوپر جنڈا بھی لگایا ہوا ہے بہت زبردست بچیوں میں کتنے کتنے میں تین سو روے کی سیل بہت زبردست ہے اسی طرح بزار آتے کی طرف بھی جائیں گے اور یہاں پہ بھی بہت موچ ہے بزار اچھا بزار میں رش بھی ہوتے ہوئے بائیٹ پکے رہا لے تھا بہت زبردست ہے ہاں جی بہت زبردست ہے اور چودہ گست کے حوالے سے بہت زبردست اور خریداری بھی چل رہی ہے مین بزار قصور میں بھی رش رہا ہے قصور کی مچھلی بہت مشہور ہے قصور کی مچھلی قصور کی مچھلی قصور کا فلوتا فلوتا دو چیزیں قصور میں آئیں تو جو قصوری فلوتا نہ کھائیں گے بے وقل کوشش کریں گے آپ کو فلوتے کی دکان دکھائیں گے اور مچھلی والی دکان میرا حقیل کچھ فاصلہ آگے ہے اور اسی طرح بزار تو آگے جاتے ہوئے یہاں پہ اچھا چودہ گست کے حوالے سے بہت زیادہ ہے ایدھر بھائی جان نے بھی یہ چودہ گست کے حوالے سے چونیاں وغیرہ لگائی ہیں کیا اللہ بھائی جان ٹک ٹاک ہے اور یہ چودہ گست اس کے حوالے یہ کیسے دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں 150 ہماری گست کے لئے 150 150 ویسے تو ڈائسو ڈائسو بتایا ہے اچھا یہ چونیاں یہ آپ کو 50 توزی ہے کی تو بینگلز ہیں میرے گین میری جانسی ہے چودیاں جو میں ان کو چودیاں بول لوں گا اچھا یہ پچاس کی یہ بھی پچاس پچاس ہی ہے اچھا یہ پونیش ہو نہیں ہو رہی ہے یہ پچاس کی ہے یہ پچاس میں سیل لگائی ہوئی ہے یہ پچاس پچاسی ہے اور ادھر پچاسی ہے یہ سب سیل پچاس کی ہے بچیوں کی جوری ہے دوپہ دست شدی محرز صحیح ہے اور اسی طرح آگے کی طرف چلیں گے بہت شکریہ جی اور اسی طرح بلال اشفاق کلات آوس بڑی اور لمبی دکان ہے بلال اشفاق کلات آوس اور جینس کی بھی ہے لیڈیز کی بھی ہے کافی مورائیٹی ہے اسی طرح پرچون ہوگا ہے بزار تو بڑا بزار اس طرح بھی ہے دکان بہت جینسوٹ کے بیڈ شیٹ ہے یہ بیڈ شیٹ کا کپڑ ہے ہاں جی اور کمبل چمبل بھی ہے کیا اللہ بجان ٹھیک ٹھاک ہے آپ نے تو میرے خواہد جینسوٹ بھی لگائے ہیں کمبل چمبل بیڈ شیٹ سار چیز لگائی ہوئی ہے اور کیسا کام یہاں پہ ہے کسور میں شکر ہے شکر ہی ہونا چاہیے یہ دبٹے کتنے خوبصورت سے لگائے ہیں یہ سٹالر ہے دبٹے کتنے میں پانسو میں اور اچھی چیز ہے فوزی دیکھو پانسو روپے میں کافی اچھی چیز ہے زبردست باقی بہت زبردست اسی طرح ہی لیڈی سوٹ فینسی بھی ہے فینسی سوٹ کہاں سے شروع ہوتے ہیں تقریبا پاندرہ سو سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں تک ہے تقریباً آٹھ ہزار تک اور اوپر جونسی ہے وہ رزائی کے کور ہے ویلوٹ کے کتنے کے اندازن ساڑھے ساڑھے ساڑھ ہزار اور امیر فیبرکس ہے اور اسی طرح دکان کی شوپ کتیا خوبصورت ہے اور یہاں پہ میں ہم نے کوشش کیا کہ یہاں کی شوپ کا بھی وزٹ کرائے اور اوپر دیکھے رزائیان کا کور بہت زبردست اور اسی طرح سوٹ جو انہوں نے پندرہ سو سے لے کے فینسی اور اسی طرح ہی چلیں گے آگے اور بزار بھی دکھاتے جائیں گے دریاں کھیس بھی سا جان نہیں کہ بچیوں کو دینے کے لیے کافی چیزیں آپ کے پاس ہیں بہت شکریہ بھائی اور اسی طرح بزار آگے آگے نکلتے ہی جائیں گے گولہ دولن کے لیے مالہ ادھر بھی ادھر بھی اور اس طرف بھی یہ بہت زبردست کسور بزار جو آگے کی طرف چلتا چلتا امروز بھی آپ یہ ساتھ ہے کیا بھائی جان امروز دکھانے کا تھینکیو یہی کا ہے اور چاچا یہ کیا چاہلے تو یہ ٹھیک ٹھاک ہے تاڑے کو کیے آپ آئی آپ آئی ماشاءاللہ کیا بھائی جان جوتے شوتے لگائے ہیں سکول کے شوز ہے چھوٹے بچوں کے شوت ہے اچھا بھائی ان کی بھی تفیر بنائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھڑیاں ان کے بھائی جان نے رکھی ہوئی ہیں اور کیا خوبصورت یہ شوز بچوں کے یعنی کے سکول شوز اور عام بچوں کے بھی اور سستے بھی ہے کہ مہنگی دیتے ہیں یہ سوفٹی کتنے کتنے میں دے رہے ہیں ہم نے ہم نے ساری لینی ہے ہاں جی یہ والی کیسے دے رہے ہیں سوفٹی دینے والی تین کلر مل جائے ہیں دینے والی بات دینے والی بات کریں آپ دینے والی بات یہ بالکل دینے والی بات اور یہ کتنی خوصورت سی جوتی ہے میرے جاسی ہے یہ کسی ہے ملتی جوتی ہے یہ دیکھو میں دیکھو میں بھی لیا اور یہ بھی تکریبین ملتی جوتی جوتی ہے اور یہ سانس ورپے میں دے رہے ہیں پرائیس تو مناسب ہے اچھے جوتے ہیں اور یہ بچی کا سکول کا شہود ہے کترے میں اندازن پانسو رپے میں مناسب ریت ہے ہماری شاپ یہ کمہ ہے ہماری شاپ یہ اناس ایو فلودہ کارنل سیمن کشیر کونسا فلودہ ہے ایو فلودہ بہت ایو فلودہ بہت افردستہ پاکستان کا فیمل فلودہ ہے ہاں ابھی وہ بھی فلودہ بھی دکھاتے ہیں کیسا کام چلتا ہے تو کسورت ہی رہے نہ لیو بچپن تو کے آہو بچپن تو یہ تھے رہن دینے ہو زبردست تو بالبچے بھی پردے لکھ دینے کے کامی کر دیں جوان ہو گئے اچھا صحیح ہے فرنیچر دا چولو جی اللہ تعالیٰ اسطانوی صحیح دے سابنو صحیح دے اور ایسی طرح مین بزار آگے کی طرف جائیں گے اور یہ آگیا شیمس ایو فلودہ ماشاءاللہ ایو فلودہ شاپ صحیح ہے یہ ادھر آمنے سامنے کافی فلودہ کافی ہی مدرجہ کو اندرسے سے پہلے دکھائیں ابھی bھی دکھاتے ہیں ڈدرسے یہاں پہ بھی بالرہ آئی در .... اور اندرسے کی صغات ہے کیا ہے بھانی چاکے ہیں пойдрыسے کی طبیرہ تو ہے ساتھ ایو فلودہ اس طرف بھی ہے اور ایس طرف بھی ہیں اور دکھائیں گے اور یو فلودہ ایام پہ اوپر بھی بیٹھتے ہیں اچھا یہ پرامorsہ ہے وہ پرامرونتہron اربالی تس ہے پہلی ماشاءاللہ کہ سامنے والی یہ آمنے سامنے جونسی آیو فلودہ والے کی دو دکانیں یہ بھائی مجھے بتا رہے تھے آواز میں ہمارے مسٹیک ہوئی تھوڑی سی تو ہم مجھے یہ وائس بعد میں ہی کرنی پڑی اور یہ دکان جونسی پرانی ہے اور سامنے جونسی ہے دس سال بعد بنی تھی اور یہ دکانوں کو بنے ہوئے بھی کافی عرصہ چالی سے پچاس سال ہو گئے ہیں اور یہاں پہ اور یہ دکان انہوں نے اوپن رکھی ہے اور سامنے جونسی ہے ٹوٹل چیشہ وغیرہ لگا ہوا ہے اور بزار کے ترمیان سے تقریباً آس پاس ہی یہ دکان ہے اور یہ دیکھیں یہ فلودہ ڈال رہے ہیں جو سیمیاں بناتے ہیں جو آرہ روڈ یعنی کے مایا کی بناتے ہیں اور یہ ہے ربڑی جو دودھ کی تیار کرتے ہیں اور یہ ڈالنے ہیں اوپر ملائی اس کی ربڑی کی اور یہ پیالہ بھی ہمارا ہو گیا تیار اور ساتھ میں یہ دیکھیں ایکسٹرہ بھی دیتے ہیں تھوڑی سی ربڑی یہ اوپر ملائی ڈال لیے انہوں نے کلفی وہاں پہ کلفی ملتی ہے یہاں پہ ملائی ملتی ہے ہاں جی اور برہ بھی انہوں نے ساتھ دی ہے اور یہ ساتھ ربڑی ایکسٹرہ بھی دیتے ہیں چلیں آپ پیس کریں نہیں نہیں آپ کرو میں دبل کروں گا یہ دیکھیں ادھر آپ کھاؤ گے ادھر میں کھاؤ گا مکس کرو مکس بھی تو پریں گے اس کی سیویاں اوپر دیکھے آئیں گے یعمید ڈال لے زلودہ کیسا لگا ہے مزیدار مزیدار یہاں پہ سیٹنگ کر رہے ہیں بہت عبرتست ہے اور آگے آگے بثار ہم نے دکھانا ہے بزار آگے کی طرف اور جائیں گے یہاں پر بیگ وغیرہ بھی ہے ہر قسم کون کون سے پوچھ رہے ہو یہ تو وہاں پر بھی آٹھ سو اسی طرح مختلف برائز ہے اور وہ کھانا وغیرہ بھی کھا رہے ہیں اور ہر قسم کے پرس کی دکان ہے بڑے 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 بہت بڑے 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 اسی طرح اوپر سکول پر یہ ہے اور بہترین فوزی فلودے کی ایک اور نافیس فلودہ کارنے ہاں جی پیچھے بھی اور یہاں پر بھی کھاندے کی دکانے اور اسی طرح ہی بزار آگے آگے بڑے 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 اور چودہ بست سے بڑی ہوئی دکان بہترین فوزی ہاں چوڑیاں کسور کی چوڑیاں کیسے درجند ہیں ہے اسی طرح مختلف کتنی بڑی دکان ہے چوڑیوں کی بہت زبردست ہے اور اسی طرح بھائی جان بھی چوڑیوں بیشتے ہیں آپ آن جی یہ ساری آپ کی دکان ہے اچھا یہ کیا شپیشل کی رکھی ہو یہ اس کے ساتھ فون چلتا ہے چوڑیوں سے فون چارج ہوتے ہیں ملٹی شیڈ میں کتنے کیا یہ سور پہ درجن دیکھ لیں ستر اسی روپے بھی مل جاتی ہے باقی پرچون کا جونسا ریٹ ہے وہ یہی ہے اور اسی طرح گڑیوں کی دکانے بھی ہیں اور یہاں پہ اور بھی بے شمار دکانے بھی بزار اس طرح بھی بہت بڑا ہے اور اس طرح بھی ہے کافی زیادہ ہے ہم نے مین بزار کو سور پریڈل سور کتنے کتنے بڑے اور خوبصورت سور یہاں پہ کتنی خوبصورت سی دکان ہے اور دکان کے اندر خریداری بھی ہوتے ہوئے شوز کی کتنی خوبصورت اور بڑی بڑی دکان یہاں پہ بھی ہے جہاں پہ جوتے اور ان کا ریڈ دو بائی سو کے آس پاس اس طرف ہے تین ہزار اور شپیشل شوز ہے کپتان چپل سلام علیکم بھائی جانے یہ ساری کپتان چپل ہی ہے دیکھو چھتی سو تقریباً اے کی ریڈ پہنٹی سو ہے خوبصورت سی ہے اور بھائی جان کیسی طبیعت ہے اور یہ ساری کپتان چپل اچھا جو ریڈ لکھا ہے وہ سیم ایک دام بہت بڑے اور یہ لیدر کے جون سے جوتے ہیں وہ چھ ہزار کے آس پاس تقریباً اسی طرح تین ہزار بھی ہے اور یہ شپیشل شپیشل دکانے بھی یہاں پہ ہے اور چودہ اگست کی تو جو دکانے تو وہ تو ہے ہی اور اسی طرح برطن وغیرہ ہر قسم کے کتنی بڑی دکان ہے وہ ہو کافی ماشاءاللہ بہت زبر تو اچھی دکان ہاں بڑی برطنوں کے اچھی سی شو مد نہیں کرا کری برطن ہے الیکٹرونکس ہے دیکھیں بزار یہاں پہ کچھ چلتی ہے ہاں مچھلی بغیرہ یہاں پہ فراہی تو ہو رہی ہے اور یہ ہے مولوی فیشکار نرمانہ مچھلی والے اور یہ مچھلی تو ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کھاتے میں بھی ابھی تلی جا رہی ہے کیا آلے جناب کے اسلام علیکم بھائی جان ٹھیک ٹاکو کرنیوں میں بھی مچھلی چلتی ہے بارہ مینے بارہ مینے صحیح ہے اور ادھر یہ فیش تیار کی ہوئی ہے جیسے ہی مین بزار تقریباً آدھا بزار آئے ہیں اور یہاں پہ یہ مچھلی کی دکان ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ توڑ کے رکھی ہوئی ہے اور یہ تلی جا رہی ہے یہاں پہ دکان اور اس طرح اور ادھر بیٹھنے کی جگہ ہے اوپر بیٹھنے کی بھی بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہاں پہ پارکنگ موٹ سیکل مچھلی والے جو آئیں گے وہ پارکنگ ادھر یعنی کہ بائی کو کھڑی کریں گے ایک دکان جونسی ہے شپیشل انہوں نے مچھلی والوں نے ہی تقریباً بزار کی بھی کہہ سکتے ہیں مچھلی والوں کے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہوتا ہے رش بہت زیادہ بہت زیادہ اور یہ ہے معنی مچھلی جو گنی میں ہوتی ہے اور ساتھ میں مسالہ وغیرہ بھی ساتھ دیتے ہیں یہ ہاں راش ہے راش تو بہت زیادہ ہے اس وقت جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں نا راش تو بہت زیادہ ہے یہ تقریباً آدھے پونے گھنڈے بعد آئی ہے یہ فیشل اور مچھلی کا زیکہ بہت زبردست سا زیکہ ہے وہ بھی آپ کو ساتھ کھاتے ہیں پارکنگ کا انہوں نے بزار میں الگ انتظام بھی کیا ہوا ہے بائک بغیرہ کھڑی کھڑی کی بھی جگہ نیچے ہے بزار کے بلکل مین بزار کے بلکل درمیان میں یہ ملنہ مچھی والا یہ ساتھ میں ادینے کی چٹنی ہوں اچھا یہ ترینی کی چٹنی کے ساتھ میں بہت زیادہ بڑی مسئلہ آ رہا ہے چلیں کھا دیا ہوں میں بھی جوائے کرتی ہوں چلیں کبھی چکر لگے نا پھول کا اور یہ فیش آپ نے پھول کھا میاں یہ فیش آپ پھائے گے آپ کو پڑا چلے گا کہ وہاں کے فیش بیچ گا اور یہ جو مہینہ چل رہا کرنی کا اس مہینے میں بھی یہاں بھی اتنا زیادہ روش ہے بڑا جوائے کریں گے بزار تو آگے جائیں گے اسلام علیکم بھائید ہے آپ کے پاس لگتا ہے شادی بھیان کے حوالے سے کافی دریاں کے سب کچھ ہے اچھا یہ بزار آگے کتنا کوئے تقریباً کتنا آگے تھوڑا ساتھ اس سے آدھا ہے ٹھیک ہے اور یہ کہاں پہ نکلتا ہے جاں آگے تقریباً بلے شاہ کے بزار پہ بابا بلے شاہ کے دربار پہ یہ بزار نکلتا ہے اور بزار اسی طرح رج ہے یہ قصور شہر کا جو بزار ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور دکھایا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ جس جگہ جائیں اس جگہ کا ہم بزار دکھائیں آپ کو اور یہ بزار کی مکمل اگر ویڈیو بابا بلے شاہ بزار تک مناتے تو بہت بڑی ہو جانی تھی اور اس لیے یہاں پہ ہی ویڈیو کا انڈ کریں گے قصور بزار کی جو ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو اور فیملی نیمبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہے اور خوش رکھا کریں اللہ تعالی ہمارا اور آپ سب کا ہامی اور ناصر ہو اللہ حافظ